کچھن کی کاموں کو آسان بنانے کیلئے میں لائیں ہوں آپ کے لئے نایاب ٹیپس ایسی ٹیپس جو آپ کی زندگی بدل دیں گی اور اب کچھن کے سے ریلیٹڈ تمام پریشانیہ آپ کی ختم ہو جائیں گی تو آپ نے بنے رہنا ہے میرے ساتھ ویڈیو کے اند تک تاکہ آپ ان تمام ٹیپس کو جان سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی سب سے پہلی ٹیپ ٹیپ ہماری بہت زیادہ زبردست ہے وہ اس طرح کہ جی اس چیز کا تو جو پرابلم ہے ایسا پرابلم سب ہی فیس کر رہے ہیں خواتین گھر میں کہ جی سسریاں اور سندیاں ہمارے جو ہے بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں ہمیں اور ہمارے آٹے خراب ہو رہے ہیں اور ہم ہر دفعہ جب گھننے کے لئے ڈھکن کھولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی کہ آٹا جو ہے وہ سارا خراب ہوا ہوتا ہے سسریاں سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو آج رہی ہوں آپ کے لئے زبردست ٹپ کڑی پتہ سب کے گھر میں موجود ہوتا ہے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ کو چاہیے نمک یہ دونوں چیزیں گھر میں موجود ہیں تو آپ ہیں کیوں پریشان کیونکہ ان دونوں کا استعمال کر کے ہم کریں گے سسریوں کا خاتمہ اور سندیوں سے پائیں گے نجات تو جی اس طرح کی آپ نے گوزز آپ کے پاس اگر پڑے یا نہیں تو کپڑے پہ کسی میں آپ نے اس طرح کٹنگ کر کے چار سے پانچ جو ہے وہ آپ نے ٹکڑے اس کے کٹ لینے ہیں پیسز اور آپ نے اس طرح سے ان میں ڈالنا ہے نمک نمک کے آپ نے ڈالنے ہیں ٹو سپونز ایک پورٹلی میں ٹھیک ہے اگر بڑے بڑا سپون ہے تو وان ڈال دیجئے اور آپ نے اس کی بنانے ہیں پورٹلی اور کڑی پتے لے لینے ہیں چھے سے ساتھ ٹھیک ہے میرے پاس اتنے ہی تھی تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں تاکہ آپ بھی نیکس ٹائم اس کو کر لیں ٹھیک ہے اس طرح سے پورٹلی میں نے بنا لی ہے اور بلکل ایسے ہی آپ نے پورٹلی بنانی ہے خاص خیال رکھنا ہے کہ نمک جو ہے وہ کھلے نہ اور لیک نہ ہو اس میں اچھے سے کس کے آپ نے اس کی پورٹلی کو آپ نے ربٹ بینڈ اس پر ایسے کر کے چڑھا دینا ہے جی بلکل اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اور کوئی بھی چیز کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کو انڈبیکس میں اس سے پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کو ضرور جواب دوں گی اور بتاؤں گی کہ آپ اگر کوئی ایسی سٹویشن ہے جو آپ کے ہینڈل نہیں ہو رہی تو آپ اس کے لئے کیا کریں ٹھیک ہے جی یہ آپ نے رازمی کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہم بہت محنت سے یہ ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کے لئے بناتے ہیں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور آپ کو پسند آئے اور اچھی لگے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں تو جی بلکل یہ دیکھئے گا میں آپ کو کر کے بتانے والی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اس طرح کڑی پتہ آپ نے ڈال دیا اور اس کے بعد آپ نے دو بوٹلیاں ڈال دیئی ٹھیک ہے نمک کی اور اس کے بعد آپ نے اس میں آٹا ڈال دیا ہے اسے طریقے سے ایک اور لیئر کرنی ہے آپ نے اس میں بھی آپ نے اسی طریقے سے یہ کھڑی پتہ اور ایپورٹلیاں ڈال کے تو پھر آپ نے اس کو یہاں پر اس کو بند کر دینا ہے اس طریقے سے کافی حد تک بلکل آپ کا سسریوں سے نجات حاصل ہو جائے گی اور میری خود بھی یہ پرابلم تھی میں نے بھی اسی طریقے سے نجات حاصل کی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بہنے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں امید کرتی ہوں آپ کو میں یہ ٹیپ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک تو بنتا ہے جلدی سے کمنٹ باکس میں بتا دیئے کہ آپ کون سی لونیا کے کونے سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تاکہ میں آپ کو گریٹنگز بھیج سکوں تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میری ریلیٹیڈ ہے برطنوں کو لیکے جو ہمارے برطن ہونے بہت زیادہ ضروری ہے تو اس کے لئے جی میں بہت ہی آسان سے ٹیپ لائیں ہوں جو گھر میں ہر جیس موجود ہے نہ تو آپ کو باہر سے کچھ چیز لانے پڑے گی نہ کوئی جنجٹ ہے اور نہ ہی کچھ تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے جی ایک سے دو چمچ بیکنگ سوڈا جو بھی برطن آپ نے صاف کرنا ہے آپ اس برطن میں یہ محلول ڈال لیں یا الگ سے بنا لیں ٹھیک ہے آپ نے دونوں کام کرنے کیونکہ جتنا یوز ہوگا پھر آپ اتنا یوز کریں تو جی میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں دو چمچ بیکنگ سوڈے کے اور اس میں ڈال دیا ہے میں نے سرکہ سرکہ میں نے ڈالا ہے تو دیکھیں ایک کیمیکل ریاکشن ہوا ہے اور آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے اس کا سارا محل کچھل بھی ختم ہو جائے گا اور یہ چمکدار اور شیننگ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالا ہے میکس کوئی بھی آپ پرے پاس یہ پاکستانی سفون تھا میں نے اس کو لیکوڈ ڈیٹریجن ڈال دیا ہے اس کے اندر اور اب ہم نے اس کو اچھے سے جالی کے ساتھ رپ کرنا ہے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت سی بہنیں یہ کہتی ہیں کہ جی اگر ہم نے اتنی محنت ہی کرنی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم آپ کی ٹپ دیکھیں تو آپ کے لئے اطلاع کے لئے عرض ہے کہ اگر آپ محنت نہیں کریں گی تو کوئی بھی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا اگر آپ چاہتی ہیں بغیر محنت کر کے آپ کے کام ہو جائیں تو وہ آپ کو نقصان بھی پہنچائیں گے جسے ہم شارٹ کٹ کہتے ہیں تو ہمیشہ لانگ ٹرم چلیں اور محنت کریں تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو اور اللہ تعالی آپ کو نوازیں تو جی یہ دیکھیں اگر آپ کیمیکل استعمال کریں گے اس سے فوری طور پر تو آپ کے برطن چمکدار ہو جائیں گے لیکن اس کے جو افیکٹس ہوں گے جس میں آپ کھانا بنائیں گے تو آبیسلی کچھ نہ کچھ ضررات رہ جاتے ہیں جو کہ آپ کے کھانے میں آپ کے کھانے بینی کی چیزوں میں آپ کو نقصان پہنچا سکتے آپ کے صحت ہیٹ کو نقصان پہنچا سکتے اس لئے میں آپ سے میں تو آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ آپ گھر میں ہی جو یہ میں آپ کو ٹپ وغیرہ بتاتی ہوں گھرے لوں یہ آپ کے کیمیکلز اور باہر کی چیزوں سے بہت بہتر ہے اس میں تھوڑی سے تو محنت لگے گی لیکن آپ کی چیزیں شاندار ہو جائیں گے چمکدار ہو جائیں گے اور آپ کے پیسے بھی بچیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں کسی بیزی نس ہونے کی مجھ سے آپ نہیں کر پاتی ہیں تو بھی آپ اس کو جب آپ کو ٹائم ملے آپ اس کو اس طریقے سے رب کریں ان تینوں چیزوں کو ایڈ کر کے تو کافی حد تک آپ کے بھٹن جو ہیں وہ نیٹن کلین ہو جائیں گے اور اگر آپ اس کو روٹین بھی رکھیں گے تو آپ کے بہت زیادہ زبردست ریزلٹس بھی آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں جی اس کو اس رگھٹنے کے تھوڑی دیر کے بعد اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے کچھ دیر چھوڑنے کے بعد اس کو ہم دوبارہ سے رب کریں گے تاکہ اچھے سے یہ تمام پورے کا پورا برطن ساف شفاف ہو جائے اب تینوں انگریڈنٹس میں نے ایک باؤل میں ڈال دیئے ہیں بکرز مجھے اور دادہ ضرورت ہے تو اس طریقے سے تینوں انگریڈنٹس ڈال کے آپ نے اچھے سے مکس کرنے ہیں اور جالی لے کر آپ نے تھوڑی دیر اس کو رکھنے کے بعد دوبارہ سے اس کو رگڑنش سٹارٹ کر دینا ہے جب تک اب اس کو تھوڑی دیل کے لیے نہیں رکھیں گی تو اس کی جو بیل کچیل ہے جو اس پہ دھاگ تھبے ہیں ان کو ٹائم لگے گا مطلب صاف ہونے میں یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں کر رہی ہوں نزدیک ہی ویڈیو بنانے کے لیے میں نے نیشے کپڑا بچھا دیا ہے تاکہ جو میری شلف ہے وہ خراب نہ ہو تو اگر آپ یہ سنکھ میں کر رہی ہیں تو ویلن گود ہے ٹھیک ہے آپ کو دکھانے کے لیے دیکھیں اس کی کالا پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے اس پر سے یہ اتر رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ انشاءاللہ اس سے آپ بہت زیادہ جو ہیں سیٹسفائیڈ ہوں گی اس کو دیکھیں گی جب آپ کریں گی تو آپ کو اس کے بہت زبردست ریزلز ملے گی انشاءاللہ یہ ان تینوں انگریڈیٹس تو ٹپس پہ آپ یاد کر لیجئے کیونکہ گھر میں موجود ہے تو جب آپ کو لگے تو بغیر کالی نمک کے اپنے چمکانے ہیں برطن تو آپ ان تینوں کا استعمال کریں اور اپنے جو ہیں برطن انہیں چمکائیں ٹھیک ہے جی امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ٹپ بہت اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح کی مزید زبردست اور انفرمیٹیو ٹپس جاننا اور دیکھنا تو فوراں سے سبسکرائب کر دیجئے میری چینل کو کیونکہ آپ کو ملنے والے ہیں اسی طرح کی اور مزید سکن سے ہیر سے اور کیشن سے ریلیٹیڈ ویڈیوز میری جو نیکس ٹپ ہے جی وہ بہت ہی بردستے اسی طرح کو لے کے گرمیوں کے دنوں میں آپ کو معلوم ہے جتنے ہشرات وغیرہ وہ آکے ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں باتروں کو کوئی جگہ ہو تو ایمیل آئی ہو بہت یہ آسان اور سستہ سا طریقہ جس سے آپ آسانی سے ان کو اکروچس سے جان چھڑا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پیاز ہر ایک کے گھر میں ہوتے ہیں اور وہ چھیلے بھی جاتے ہیں ہرنیا بنانے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں تو چھلکے آپ نے ان کے بالکل نہیں پھینکنے کیونکہ چھلکے جو ہیں وہی کام کے ہیں رات کو آپ بھگو دیں یا دو صبح کے ٹائم بھگو دیں اور اس کے بعد شام کو آپ اس کا دیکھیں یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی اس کے جترہ بھی سمیل ہے اس کے جو اس کے وہ خاصت وہ سارے جو ہے اس میں پانی میں رہ جائے گی آپ نے ان کو الگ کر لینا ہے چھلکوں کو اور اس کے بعد آپ نے اس پانی کا استعمال کرنا ہے یاد رکھئے گا یہ کام آپ نے رات کے وقت کرنا ہے سونے سے پہلے تاکہ رات بھر جو ہے یہ جہاں پہ بھی آپ اس کو ڈالیں تو وہ جگہ سے اس جگہ سے ککروجز کا خاتم ہو جائے اور وہ وہاں سے بھاگ جائیں ٹھیک ہے جی تو ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے دیکھئے دیکھئے یہ سنگ کے اندر یہاں سے نکل آتے ہیں ککروجز میں یہاں پہ ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں یہاں آپ ڈالیں تاکہ وہ ککروجز جو ہیں وہ ڈرینگ سے پائپ سے جو ہے وہ اوپر کی طرف نہ آئیں اور نہ آپ کو پریشان کریں یہاں پہ آپ ڈال دیں اور واشروم میں اور بھی ہمارے یہاں پہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں ککروجز ہوں گے سائٹس پہ نالیوں میں اور اس طریقے سے آپ یہاں پہ ڈال کر ان سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کے سانوے جیسے کہ میں آپ کو ڈال کے دکھا رہی ہوں یہ رات کے وقت ڈالیں اور صبح اس کو واش کر لیں اچھے سے آپ کا جو واشروم ہے وہ چمک جائے گا اور اس بدبوس سے بھی پاک ہو جائے گا اور یہ جرمز ان کی جو سمیل ہے اس سے یہ بھاگتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور میرے چینل سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھوڑنا اور بیل آئیکن لازمی پرس کیجئے تو کائنڈلی ویڈیو ضرور دیکھیں اور جو جو نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی لازمی کیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ